اس کی سپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے پینل میں ہمارے موزیز بہمانہ نے گرائمی ہمارے شرکہ تین شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو میں تعریف کروا دیتا ہوں علامہ سید نصیب اباس نقوی صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے نجف شرف عراق سے مولانا سید احمد نقوی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے قوم المقدسہ ایران سے اور جنرلس جناب شبیر عزوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے لندن سے تینوں موزیز بہمانہ نے گرائمی کی خدمت میں اس سلام عرض کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی ہیں اور پور امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں ہمارے ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دے کو سند رہے ہیں پروردگار کی رحمت سے پلسندوز ہو رہے ہوں گے اس ساتھ خیریت سے ہوں گے تو سب سے پہلے پروگرام کو آغاز کریں گے اور جناب علامہ سید نصیم نقوی صاحب آپ کی طرف پڑھیں گے کہ یوم القدس جو ہے وہ منانے کی عمت اسلامیہ کو اس کے کیا فوائد ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہیں ذرا اس کے اوپر روشن ڈالیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا طیبین التاہرین فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجاہرہ بسوئے من القول الا من ظلمہ عزان محترم ناظرین اکرام اہل بیت چینل کے جتنے بھی ارکان ہیں خصوصاً مذبان موسی صاحب اور مہوانان گرامی کے خدمت میں سلام کے بعد میں قرآن مبارک کی چھٹے پارے کی بسم اللہ کے بعد جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا کسی کے بارے میں شکوے اور شکایت کو پسند نہیں کرتا کوئی ایسے کول اور بات کو جو ناغوار ہو پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ جن لوگوں کے اوپر ظلم ہو ان کو پروردگار ایجادتہ ہے کہ وہ بات کر سکتے ہیں تو اس آئے مبارکہ کی روشنی میں اور بہت ساری قرآن کی جو آیات ہیں جو عمر بالمعروف ہونہی ان المنکر کے حوالے سے ہیں وہ ہمیں یہ حکم دے رہی ہیں کہ ہم جہاں کہیں ظلم ہو جہاں کے اوپر ہو اسلام سے ان سے درست اسلام جہاں ظلم ہوگا تو ہر اہلِ عقل اہلِ شعور اور انسانیت رکھنے والے انسان ان کے اوپر اقلیت بھی واجب ہے شہری طور پہ بھی واجب ہے اخلاقی طور پہ بھی واجب ہے کہ وہ ظلم کے حفظ آواز اٹھائے اور بہت سارے ظلم تاریخ انسانیت میں ہوتے رہے چودہ سو سال سے اسلام کی تاریخ میں ظلم سے بھری ہوئی تاریخ ہے مظلومیت جو ہے وہ مسلسل رہی ہے اور ایسی ہستیوں پہ ظلم ہوا کہ جن کو خدا نے اپنا نمیندہ بنا کہ دنیا میں انبیاء کی شکل میں ایمبا کی شکل میں پھر ان کے جو قار تھے ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور اس جدید مارڈرن ورلڈ میں بھی جو آپ نے آپ کو ایک محضہ معاشرہ کنسیڈر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوری حقوق کے ہمارے ہیں ابھی بھی انسانیت ظلم سے سسک رہی ہے اور دنیا کے کونے کونے میں خصوصاً مسلم پریز میں سپیشلی میں بیت المقدس اور فلسطین کے حوالے سے بات کروں گا یعنی اتنا لمبا پیریڈ ہو چکا ہے اور اقوام متحدہ ہونے کے باوجود عالمی ادارے جو ہیں اس پہ نہ صرف خاموش تماشائی ہیں بلکہ مسلسل دیکھ رہے ہیں اور اس ظلم جو ہے یہ بھی ایک جرم ہے اب میں ارز کروں گا آپ کے اس پویسچن کے جواب میں کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں یوم پودس منانے کے تو سب سے پہلا بینیفٹس تو یہ ہے کہ قرآن کی آیات جو ہمیں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ مظلوم کا ساتھ دو ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ عمر بالمعروف کرو نہین المنکر کرو بلکہ قرآن میں یہ بات بکنتم خیر امت اخرجت لناست امرونا بالمعروف و تنہونا نلمنکر کہ تم ایک بہترین امت اس لیے قرار دی لیکی کا حکم دیتے ہو گرائش روکتے ہو اگرچہ اس کا آلہ ترین مستاق محمد و آل محمد ہے لیکن باقی امت کو بھی یہ حکم ہے اسے روک کے اور نیکی کا حکم دیسے یوم القدس عملی پریکٹری طور پر ملانے کا یعنی فقط زمان سے نہیں بلکہ خارج میں ریلیاں اور جلوس نکال کے دنیا کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے فقط کتاب کافرہ نہیں لگایا کتاب کے ساتھ اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے عملی طور پہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے یہ پہنے پہلے کہ قرآن پہ ہم عمل پہ رہا ہیں اللہ اور رسول کے حکم پہ عمل پہ رہا ہیں محمد و آل محمد کی سیرت پہ عمل پہ رہا ہے اور یہ سیرت اور یہ ہمارے جلوس مظاہر ظلم کے خلاف روز قیامت ہمارے لیے ایزے جو ہے گواہ کے طور پہ کام کریں گے اور دوسرا بینیفیٹ یہ اس دن کے منانے کا یہ لے کہ پوری امت مسلمہ کو یونائٹڈ ہونے کا ایک موقع ہے جیسے کہ مہرمزان میں پوری امت مسلمہ روزے رکھتی ہے خدا کی طاعت میں آتی ہے جہاد میں نقص کرتی ہے اپنے روحانے بیماریوں سے بچتی ہے اور اس کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے اسی طرح یہ بھی ایک جہاد ہے قسم کا جہاد میں اور اتحاد کا اس میں جو بینیفیٹ ہے کہ متحد ہو کہ ہم عالمی استقباری طاقتوں کے خلاف ظلم کے خلاف عملی طور پہ میدان میں آواز اٹھائیں اور اپنی آواز کو جب ہمارے اندر خدا خلوص کو مخلص ہیں اور ظالموں کے خلاف ہیں مظلوم کے ساتھ ہیں تو پروردگار شامل ہوگی پروردگار کا یہ سارے یوم القدس منانے کے اور جو ہمارے مسلمان جتنی بھی جتنے بھی فرقے ہیں ان کے اندر جو کچھ لوگ ایسے شریر اناثر چھپے ہوئے ہیں جب وہ ایسے ایام کے منانے کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا بم بلوس کرتے ہیں تو ان منافقین کی حقیقت بھی سامنے آ جاتے کہ اسلام جو دشمن طاقتیں جو ہماری صفوں کے اندر غصی ہوئی ہیں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں تو بہت سارے بینیفٹس میں موسیق صاحب یہی آرز کروں گا آخرت کے بینیفٹس بھی ہیں اور دنیا کے اعتبار سے بھی ہیں اور سب سے بڑی بات جو میں آرز کرنا یہ چاہتا ہوں اس حوالے سے اگر تمام مسلمان بیدار کا اظہار کریں اور متحد ہو جائیں اس طرح کے مواقف میں تو پوری دنیا پہ آج اسلام کا جھنڈا گڑ سکتا ہے انسانیت کا سر بلند ہو سکتا ہے اور اسی طرح جو ہے اسلام جیسے شروع میں پاور میں تھا اور بڑی بڑی رومن امپائر اور پرشین امپائر اور بڑی بڑی سپر پاور تھی ان کو سر نگوہ کر دیا حالانکہ اسلام کے پاس اور مسلمانوں کے پاس زہری پاور بہت کم تھی افراد بلکل صحیح جو ہے اسلے اور آرمیٹ وہ کوئی سورسز اتنے نہیں تھے لیکن چونکہ ایمان مضبوط تھا آپ پہ توقع تھا اور اتحاد کی وجہ سے یہ آج یوم القدس ہمیں دارے کہ ایک سبحان اللہ عرب سے زیادہ ایمان ہے سوہ ڈیڑھ عرب مسلمان اگر ان کے اندر یہ یوم القدس منا کے دوبارہ وہ ایمانی پاور جو ہے وہ مضبوط جائے اور بلکل صحیح ایمانی ساتھ تو یقینا آج بھی کفر و شرق و شیطانی طاقتوں کے اوپر غلبہ ہو سکتا یہ سب سے بڑا فائد بلکل صحیح بلکل صحیح سبحان اللہ سبحان اللہ گفتگو کو اس سے قبل کہ ہم مزید آگے بڑھائیں ایک افسوسناک خبر ہے لاہور سے آنے والی پی آئی اے کی فلائٹ جو کہ کراچی میں حادثے کا شکار ہو گئی اس میں جو لوگ مارے گئے ہیں جن کا انتقال ہوا ہے جو لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو پیٹے ہیں پوری قوم سوگوار ہے اس کی بھی تازیت ساتھ کے ساتھ پیش کریں گے ان خانوادوں کے ساتھ ان کے لوائے تغین کے ساتھ جن کے پیارے جو ہیں اس بدقسمت فلائٹ کے اندر سوار تھے اور اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے مولانا سید احمد نقوی صاحب آپ ہمارے ساتھ قبل مقدسہ سے موجود ہیں یوم قدس کا کیا فلسفہ ہے امیر المومنین فرماتے ہیں کونل الظالم خسمن ولل مظلوم آونا ذرا اس کی تفسیر کر دیں کہ یوم القدس کا فلسفہ کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہی نستعین وہو خیر ناصر ومعین تمام برادران کی خدمت میں میں سلام عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جو یہ حادثے جس کی آپ نے خبر دی اس ماہ مبارک کے آخری جمعہ ہے اور یہ حتمن وہ افراد ہوں گے جو اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے والے ہوں گے سائے میں ہوں گے اللہ کے مہمان ہوں گے خدا کی بارگاہ میں جا چکے اور ان کی مغفرت کا میں طلبگار ہوں ان کے لئے دعا کھوں اور خدا مند مطال ان کے حقین کو صبر جمیل کی توفیق عنایت فرما عنایت فرما الہی آمین الہی آمین آگا یہ جو یوم القدس کے بارے میں ہے اور خود قدس کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا سب سے پہلے انسان کو جس چیز کو آپ منا رہے ہیں اس کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے جب تک اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوگا تو اس کو منانا اس کو برگزار کرنا یہ اتنا واضح نہیں ہوگا بیت بیت مقدس کے حساب سے آپ تاریخ میں آپ نے پڑھا ہے کہ تقریبا 35 قرون پہلے اس کی تاریخ پہلے گزرتی ہے اور اتنا قدیمی یہ ایک سسٹم ہے یہ بیت مقدس ایسی جگہ ہے جہاں پر انبیاء الہی آئے بیت المقدس وہ جگہ ہے جہاں پر کئی مہینے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور مسلمانوں نے نماز دھرموں کر کے پڑی ہے قبلہ اول ہے امام باقر علیہ صلی اللہ وآلہ فرماتے ہیں جب حضرت یعقوب علیہ صلی اللہ وآلہ اس دنیا سے چلے گئے تو حضرت یوسف علیہ صلی اللہ وآلہ نے ان کو ایک تابوت میں رکھ کے بیت المقدس میں دفن کیا تھا اور جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں اراج کا سفر کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل بیت المقدس میں وہ مقامات وہ مکانات وہ جگہیں رسول خدا کو دکھاتے ہیں جہاں پر پیغمبروں نے نماز پڑھی ہے وہ محراب دکھاتے ہیں تو بیت المقدس ایک عظیم جگہ ہے اور شعائر خدا میں سے ہے اور جیسا کہ آپ قرآن کریم کی یہ آیت سورہ حج کی آیت نمبر بتیس کی تلاوت کرتے ہیں ذالک ومن یعظم یہ جو انسان شعائر خدا کی عزت کرتا ہے جو انسان تعظیم کرتا ہے شعائر خدا کی وہ دروہ کے متقی اور پرہزگار ہے اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بیت المقدس کو بڑا شرف اور بڑی عظمت عطا کی ہے اہل بیت علیہ السلام کے فرامین میں اگر آپ پڑھیں گے مولا علی ابن تعالی علی علی صلی علی علی جنت کی جو کاخ کہیں محل کہیں چار محل ہیں جو دنیا میں موجود ہیں یہ دنیا کا یہاں پر یہ لفظ یہاں پر دکت کیجئے گا جنت کے محل ہیں لیکن دنیا میں ہیں پہلا پہلا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلی اللہ علیہ و علیہ و و مسجد بیت المقدس و مسجد الكوفہ مولا علی ابن تعالی علی السلام فرماتے ہیں چار ایسی جگہیں جو ہیں جنتی محل ہیں جنت کی وہ بیلڈنگیں امارتیں قصور جو ترجمہ کریں آپ لیکن فد دنیا دنیا میں موجود ہیں ان میں سے ایک بیت المقدس ہے اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ جو انسان مسجد بیت المقدس میں فی بیت المقدس الف صلات ایک نماز اگر آپ بیت المقدس میں پڑھیں گے تو وہ ہزار رکعت کے برابر ہے ایک رکعت مسجد بیت المقدس میں پڑھنا برابر ہے ہزار رکعت کے بعض روایات میں یہ ہے کہ جو انسان مسجد بیت المقدس میں نماز پڑھتا ہے اس کی اگر نافلہ نماز ماز ہے تو وہ حج کے برابر ہے اتنی بڑی عظمت ہے بیت المقدس کی جہاں انبیاء جہاں اولیاء رسول خدا کے میراج کی ابتدا بھی پڑھیں گے روایات میں جو تاریخ میں موجود ہے وہ بھی بیت المقدس سے ہے بیت المقدس سے رسول خدا کی یہ نورانی سفر میراج اتنی ساری چیزیں اسلامی جب انسان عام دنیا کے حساب سے دیکھے گذرگان موجود ہیں دیکھیں جو جو عام لیڈر ہے کوئی عام ثقافت ہی کوئی جگہ ہے اس کو بچانے کے لئے کتنے وچن کیے جاتے ہیں کتنی کوشش کی جاتی ہے کوئی عام لیڈر ہو مثلا پاکستان کا لیڈر ہو دنیا کی کسی کنٹری کا کوئی لیڈر ہے اگر وہ جگہ اگر اس کے ساتھ مقصوص ہے اس لیڈر کے ساتھ مقصوص ہے تو اگر اس کو کوئی خراب کرے اگر کوئی اس پر قبضہ کرے تو اس ملت کے جو افراد ہوں گے وہ اس پر ٹوٹ پڑیں گے یہ کیا کر رہے ہو ہمارے لیڈر کی اس بقیہ پر آپ قبضہ کر رہے ہیں جیسے جنت البقی کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ فقط میں ارز کروں کہ فقط یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ یوم القدس فقط جو منایا جا رہا ہے امام خمینی رحمت اللہ نے جو یوم القدس منانے کا کہا ایسے نہیں کہ یہ فلسطین کے ساتھ مقصود ہے سراحت سے اور واضح بیانات امام خمینی کے اور بزرگان کے موجود ہیں کہیں نہیں کہا کہ فقط فلسطین کے ہم حمایت کر رہے ہیں نہیں بلکہ وہاں پر ایک لفظ موجود ہے جس میں کلیت اور عمومیت ہے یعنی تمام مستضافین عالم کا یہ دن ہے جو مظلوم ہے سب کا یہ دن ہے کیونکہ انسان اس جمعت الودا کو اپنے آپ کو پورا مہینہ تیار کرتا ہے عبادت خدا میں بسر کرتا ہے روزے سے رہتا ہے اپنے روح کی اس پرواز اور بلندی پر پہنچ جاتا ہے اب جب اس کی روح اتنی پاکیزہ اور اس عظیم مرتبے تک پہنچ جاتی ہے تو اب اس سے ایک تقاضہ کیا گیا ہے کہ تم نے اپنی فردی تربیت تو کر لی اپنے روح کو پاکیزہ تو کر لیا اجتماعی تم میں کتنا درد ہے اس کا اظہار کرو اجتماعی درد کا اظہار کرو اور اجتماعی درد یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں معصوم کا فرمان ہے مسلمان وہی ہے جو دوسرے مسلمان کے درد کو احساس کرے چاہے وہ ایران میں چاہے پاکستان میں چاہے انڈیا میں چاہے پلسطین میں اگر اس کو تکلیف ہے تو تمہیں بھی تکلیف ہونی چاہیے وگرنہ کو بیان کیا کیوں امام خمینی نے اس کو تمام یوم مستضفین قرار دیا کیوں تمام جن لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان سب کا دن قرار دیا اس کو صرف ایک طرف فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ ایک تحریک عالمگیر ہے اس کی فکر بھی عالمگیر ہے آگے بڑھیں گے شبیر عزوی صاحب جنرلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں لندن سے قبلہ جو ابھی ایک حادثہ پیش آیا بلک بند کے اندر اس کی تفصیلات ہم آپ سے ہمیں درکار ہیں کہ جو ایک مقتولہ تھی ایان حاش میں ان کا کیا ماجرہ کیا ہے کیا پرابلم کیا تھی آیا آیا حاش علیکم السلام رکھو پہلے تو جو حدیثہ پاکستان ہوئی ہوا ہے جو ان لوگوں میں انتخال ہو گیا ہے ان کے عزیز دستار کو میری طرف تارویت اور بیت المخدس کے موقع پر سب کو مبارک بات کے یہ وہ موقع ہے جس میں ہم جو ہے سب اللہ آواز بلم کر سکتے ہیں ظلم کے خلاف تو یہ خوشی کر دیتے ہیں ایک اہم دن ہے جہاں پر یعنی کہ جو ظالمین ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے اور یہ بہت سنیرہ موقع ہوتا ہے کہ سالانہ رمضان کے آخری جمعہ ہم کو یعنی کہ ایک نعمت امام خمینی نے فرہم کی ہے کہ ہر سال اس موقع کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دنیا بھر میں اس کا پیغام لے جا سکتے ہیں کہ یہ ظالمین کے خلاف آواز اٹھانا ہی جا رہی ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا صرف نہ یعنی کہ اسلامی فریضہ ہے مگر یہ پیغام کربلا ہی پیغام ہے یہ پیغام امام حسین کا پیغام ہے جو پیغام حسین اسلام نے اور شہدان کربلا میں اچھی طرح ہم کو بتایا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور امام حسین اسلام نے آخری وقت جب حضرت علی اسلام کو لے کر گئے شہادت کے لیے پیغام دیا انہوں نے دنیا کے لیے یقین مانے اگر ہم اس پر غور و فکر کریں تو یہ پیغام ہم جو دنیا بھر کو بڑی آسانی سے سمجھا سکتے ہیں امام حسین اسلام نے کیا فرمایا کہنے لگے کہ چاہے تم خدا وند کریم میں بھی یقین رکھتے ہو کوئی مسئلہ نہیں اگر تمہیں خیامت میں بھی بھروسہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں یعنی دو ستون جس سے مذہب اور دین پہچانا جاتا ہے مگر امام حسین نے کہا آزاد رہو آزاد رہو آزاد جو ہے فکر کی آزاد جو ہے انسان کو لیبریٹ کرتی ہے آزاد کرتی ہے اور ظن کے خلاف آواز اٹھانے کی سکت دیتی ہے تو یہ پیغام یقینی طور پر ہمیں ہر سال ہوتا ہے اور پچھلے فورٹی ون یس سے جب سے انقراب اسلامی ہوتا ہے تو یہ ہم کو یعنی چاہے ہم لنڈن میں ہوں نیویوک پہ ہوں موقع ملتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس سال ہم لوگ سڑکوں پر جا نہیں سکتے مگر الہبیت ٹی وی یہ یہاں پر میں یقینی طور پر علی بھائی آپ کو دات دینا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کا آغاز کیا آپ نے دوسرے ہمارے خود یعنی کہ میں نام نہیں لینے چاہتا دوسرے شیعہ چینل جو ہے درے ہوئے ہے کہ بیت اس کو چھوڑیں خیر یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے جو بلیک برن میں جو واقعہ ہوا ہے اس کو کائنڈلی اس کی تفصیلات پیش کر دیں تاکہ کہ میں نے مجھ سے کل ریکویس کی تھے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تو جو میری ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ ایک حدیثہ ہوا ہے ایک 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 طور پر بیچاری ہلاک ہو گئی پاکستانی بزنس من تھے ان کا کچھ آپس میں شاید کسی کا جھگڑا ہو گیا تھا گلتی سے آئیڈنٹی فائی نہیں کر سکے تو اس بنا پر وہ ہلاک ہو گئی اور پولیس انویسٹیگیٹ کر دی اس وقت کیا سیچویشن ہے بیک گراؤنڈ ان کا یہ ہے کہ وہ ایک لیبنیز فیملی کی ہیں اور ان کے والد صاحب یہاں پر اور فیملی یہاں پر ریفیجی کے طور پر آئے تھے دس بارہ سال پہلے اور یہی پہ بلاک برن میں سیٹل ہیں تو میرے خیال میں اس کا بیک گراؤنڈ کوئی سیاسی اور کوئی مذہبی نہیں ہے مگر میتیا میں جو بات کر رہی ہیں وہ میرے خیال میں اس وقت مناسب نہیں کہ چینل کے اوپر بات کی جائے کیونکہ اس سے کوئی مزید آئیدہ نہیں ہوتا ہے اور یعنی ہم یونیٹی کی بات کر رہے تھے وہ یونیٹی پر حرج ہوتا ہے اس پہ کوئی مفید بات نہیں ہوتی ہے اور بہرحال سوشل میدہ آپ کو اچھی طرح پتھائے کہ ایک دو انسان جو بات کر دیتے اس کے پیچھے دوسرے لوگ ریپلائی کرتے تو اس کا مقصد دیں کہ یہ ایک عمومی طور پر بات ہے ایک کسی پاگل نے کوئی بات لکھ دی ٹویٹر پر یا کوئی اس پہ یہ نہیں کھا جا سکتا ہے بلکل صحیح بلکل صحیح بہت امدہ بہت امدہ پروگرام کو ناظرین جو آگے بڑھائیں گے اور جو جامل قدس ہے جمعہ تلویدہ ہے اس کے مختلف جہتوں کے ساتھ اس کو مختلف حوالوں کے ساتھ دسکس کرتے رہیں گے تاکہ اپنے اس وقت سے زیادہ زیادہ استفادہ کریں اور جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے علم سے بھی زیادہ زیادہ استفادہ ہو سکے اور اور فلسطین بہت سے مسلمان آج بھی اس سے غافل ہیں بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چونکہ اس مسئلے کو چونکہ امام خمینی نے صاف سا بات کروں کہ چونکہ اس مسئلے کو امام خمینی رضوان اللہ تعالی نے اس کو آواز بلند کی ہے تو شاید یہ اہل تشیعیو سے مربوط کوئی مسئلہ ہے ہمارے نے عربی مسئلے سے نکال کے واپس اس کو اسلامی مسئلے کی طرف روشناس کرایا مگر مسلمان افسوس کے ساتھ آج بھی غافل ہیں پوری طرح بیدار نہیں ہے ازباب کیا ہے کیا کہیں گے آپ جی آپ صحیح فرمی میں تھوڑا ایڈ کروں گا قرآن کی ایک آیت ہے وَلَا تَرْقَنُوا اِلَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَّمَسَّكُمُ النَّاوِ کہ ظالموں سے میلانِ قلبی بھی نہ رکھو ورنہ جہنب کے برسطہ بن جاؤگے لہذا قرآن نے قدیم بات کر دی کہ ظالم سے دل میں بھی انسان نرم گوشہ نہیں رکھ سکتا تو میں سمجھ ہوں معنوں میں انڈرسٹینڈ نہ کرنا ہے اور جن دروازے کو چھو گیا تو وہیں سے جب یہ نعرہ لگا کہ جناب ہمیں اللہ کتاب کافی ہے تو قرآن جیسی کتاب کے لئے مولم کی ضرورت ہے جو قرآن خدا کی طرف سے مولم بھی خدا کی طرف سے ہونا چاہیے لہذا امت مسلمہ آر ہی اگر قرآن کے ساتھ جو رسول اسلام نے چودہ سال پر مائنی تار پھر 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 برمہ کا مسئلہ جہاں کئی بھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے وہ دین کو بدعات میں ڈھال کے دین کو چیز کر کے اوپر ظلم جو شرق ظلم کہا گیا تو ظلم کی جتنی قسمیں ہے چاہے وہ معنوی سٹویشن مادی صورت میں وہ تمہاری ہو سکتے ہیں اگر انسان قرآن کو اہل بیعت کی راستے سے سمجھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہو دوسری ریزن میں ارز کروں گا جو حضرت ہے قدرس جیسے اور فلسطین جیسے مظلوم کی مظلومیت سے جو چشم کوئی ریزن ہے اس کی دوسری ریزن جو حکومتیں ہر زمانے میں رہیں انہوں نے کوشش کی سوائے مثلا جیسے کہ آپ نے آنی کا ذاتر کیا رضوان اللہ تعالی اللہ 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 جو انہوں نے اسلام کے طور پر پیش کیا اسلام میں ہاتھ دور میں غالبا رہی ہیں ان کا مشن کوئی اسلام کی خدمت انسانی نہیں رہا بلکہ ان کا بیس تھی جو ان کا مشن تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں اقتدار میں رہنا ہے ہمیں اپنی کرسی کو مضبوط کرنا چاہے اس جائے چاہے مسلمان ہر اعتبار سے معنوی مادی اعتبار سے کنڈم ہو جائیں انہیں اس سے پروا نہیں اسی وجہ سے یہ مسئلہ فلسطین اور کشمیر اور دوسرے جو مسائل ہیں چاہے یمن کا مسئلہ جہاں بھی مسلمان وں فلسطین اور اس سے جو معاملات ہیں وہ پینڈنگ میں پڑے ہوئے اور اس کی بیس ریزن یہ ہے کہ جو آج کا میڈیا ہے کنٹریز کا میڈیا ہے بیراد اصلافی ہیں وہ بھی اس کی طرف شاہد کر ہے کہ بہت ساری ہمارے اسلام کنٹریز کا میڈیا میڈیا کی بار ہے قانون داری ہے اور کچھ دنیا مفادات وقتی اور جو بہت نیرو قسم کے مفادات ہیں ان کی خاطر وہ قوم کو شعور نہیں دیا جاتا اگر میڈا اپنا کردار ادا کرے اور پوری امت مسلمہ کے تمام فرقوں کے علماء اپنا کردار ادا کرے اور اس کو ایز مسئلہ نہیں ملک مسئلہ لے نہ صرف ان کا مسئلہ حال ہو سکتا ہے بلکہ تمام دنیا میں جہاں کئی بھی مظلوم ہوں گے چاہے وہ کوریا کے مظلوم ہوں یا کسی جگہ پہ بھی کہیں کوئی ظلم ہوتا ہے اقتصادی ظلم ہوتا ہے انسانیت کے دوار سے ہوتا ہے تو یہ اسلامی پاور جو ان مظلوم اس کے اندر کردار ہونا چاہیے مسلمان میڈیا کو آگے بڑھ کے انیشیئٹ نینا چاہیے کیونکہ میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کی آج کل ذہن سازی کی جاتی ہے تربیت کی جاتی ہے مگر ہم یہاں پر تو الٹا کردار دیکھتے ہیں یہاں پر تو نہ مہا مقدس کے ان بہترین ساتھوں کا ان بہترین گھڑیوں کا ان بہترین لحظات کا کوئی لحاظ رکھا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں پاکستان سے بعض میں سمام چینلز کو نہیں کہہ رہا ہوں مگر خصوص دو چینلز پاکستان مستویر فرقیواریت کی آپ بھڑھانے کے بھڑھانے کے لیے جو رہی ہے کہاں کہاں پر آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کہاں کہاں پر آپ کی اوپر آپ آواز اٹھا سکتے ہیں اپنے علم کے ذریعے سے جو اپنی اسکلز کے ذریعے سے آپ کو عطا کی ے نہ کہ ان تمام چیزوں کی طرف وہ مسلمان اقوام کو متوجہ کرے بلکہ رمضان کی اس سے بہترین ساتھوں کو پامال کرتے ہیں وبا دنوں میں پاکستان کی سالمیت کے خیال نہیں کرتے صرف ایجنڈا ریٹنگ بڑھانا اور پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکانا نظر آتا ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے ہم آگے ملیں گے سید احمد نقوی صاحب ہمارے ساتھ قوم سے موجود ہے قبلہ قدس کی اہمیت اور جمعہ کے بارے میں معصومین کی عادیث کی اشارہ دیتی ہیں وہ کیا فرماتے ہیں اس طرف ہماری توجہات کو مفضول فرمائی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اور بہت پیاری گفتگو فرما رہے ہیں خدا مطال اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موت فردی مطرح کی گئی ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے ہر انسان مرے گا اس کو اس دنیا سے جانا ہے انتقال ہونا ہے لیکن اس آیت میں لکل امت اجل بیان کیا گیا ہے یہاں پر کیا مراد ہے یہ جو لکل امت اجل کیا امت کی بھی موت ہوتی ہے کیا امت بھی مر سکتی ہے یہ ایک مہم سوال ہے قرآنی دیدگاہ سے قرآنی نگاہ سے دیکھا جائے کہ امت مرے گی کیسے امت کے مرنے کے لیے جو آپ روایات کا نحج البلاغہ کا مطالعہ کریں گے وہ یہ ہے کہ امت تب مرے گی جب وہ اپنے رنگ الہی کو بھول جائے اقدار الہی کو ختم کر دے جو اس کی مذہبی بنیادیں ہیں اساسیں ان کو جب بھول جائے تو وہ امت مر جائے جیسے امام حسین علیہ صلی اللہ وآلہ جب خروج کرتے ہیں مدینہ سے تو وہاں پر یہ نہیں کہتے کہ فلا مر گیا یہ نام نہیں لیتے بولا کہتے ہیں اگر اس جیسا حکمران یزید جیسا حکمران اگر ہے تو وَأَلَى الْاِسْلَامِ وَالسَّلَامِ تو اسلام کی خدا حافظ تو یہاں پر بھی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ امت تب مرے گی جب ہم اپنے مقدسات کی احترام نہیں کریں گے مقدسات کی تعظیم نہیں کریں گے کیا یوم القدس جو ہم مناتے ہیں امام خمینی نے یوم القدس کو کیا یوم التشیع کہا ہے یوم الایران کہا ہے کسی خاص شعبے فرقے کے ساتھ مقصود کہا ہے نہیں کہا ہے یوم القدس یوم اللہ ہے اللہ کا دن ہے جب یوم اللہ ہے تو اس میں کوئی خاص فرقہ مشخص نہیں ہے بلکہ کل اسلام بلکہ کل انسانیت کا یہ دن جو بھی اپنے آپ کو امت مسلمان سے ملحق کر رہا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اس کا فریضہ بنتا ہے کہ اس یوم قدس کے دن جاگے اور آگے آگے آگا فرماتے ہیں کہ یوم قدس لیالی قدر میں سے ایام قدر میں سے جیسے انسان شبہ قدر میں جاگتا ہے جاگتا ہے نہ آنکھوں کا کھلا رہنا یہ جاگنا نہیں ہے بلکہ علماء فرماتے ہیں انسان کا دل انسان کا ربیدار ہو انسان کا نفس مطمئن ہو انسان کا جب تک نفس مطمئن نہیں ہوگا انسان جب اس عظیم مقام تک نہیں پہنچے گا تب تک زندہ نہیں ہوگا اسی لیے تو سبھان روایات میں ملتا ہے موتو قبلن تموتو مرو مرنے سے پہلے یعنی کیا مرو مرنے سے پہلے یعنی کیا یعنی آپ اپنے وجود کو امام کے حوالے کر دیں آپ اپنے وجود کو خدا کے حوالے کر دیں جیسے میت پڑی رہتی ہے اس کے آزا کو غسال جو غسل دینے والا ہوتا ہے اس کے آزا کو اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں امام فرماتے ہیں موتو قبلن تم مرو مرنے سے پہلے یعنی کیا یعنی تمہارا وجود خدا کے حوالے ہو امام کے حوالے ہو جہاں امام چاہے وہاں تم چلے جاؤ اللہ اکبر یہ موت تمہیں چاہیے نہ موت وہ جو یہ انسان شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے اور عجیب و غریب شبہ ان کے ذہن میں آتے ہیں خدس کی اہمیت بھی یہی ہے امام خمینی نے ایک انقلاب اسلامی کے پہلے ایران کے پہلے سال میں جو یہ اعلان کیا کہ آخری جمعہ جسے جمعت الودہ کہا جاتا ہے اس ٹیم سب باہر نکلیں اور مشخص بھی کیا کہ یہ جو آپ باہر نکل رہے ہیں فقط ایران کے لئے نہیں نکل رہے ہیں فقط فلسطین کے لئے نہیں نکل رہے ہیں کل مظلوم کے لئے نکل رہے ہیں اور یہ آپ کا نکل آج کل مثلا جیسے کرونا کے دن ہیں اور جیسے آپ نے فرمایا کہ کرونا نے سب کو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اس ذمہ داری کے لئے میں ایک فرمان پڑھوں مولا علی ابی طالب علی صلی اللہ میں اپنا اپنی عرائض ختم کروں مولا فرماتے ہیں جاہدو مولا فرماتے ہیں خدا کی راہ میں جہاد کرو اپنے ہاتھوں سے اللہ اکبر اگر ہاتھوں سے جہاد نہیں کر سکتے اگر آپ کی بس میں نہیں ہے آپ وہاں ان مظلومین تک نہیں پہنچ سکتے فلسطین نہیں جا سکتے شام نہیں جا سکتے آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے آپ کے بس میں نہیں ہے آپ کے استعد میں نہیں ہے اپنی زبانوں کے ساتھ جہاد کرو کم از کم یہ تو سبون تو کہ تم مظلوم کے ساتھ ہو مولا فرماتے ہیں اگر یہ بھی وقت چلا جائے تقیئے کا دور آ جائے اور تمہارے لئے مسائل ہیں کہ زبان کے ساتھ بھی جہاد نہیں کر سکتے مثلا تقیئے کا دور ہے جو ہمارے مکتب تشیعوں میں جو چیز ہے جاہدو بی قلوب اپنی دلوں کے ساتھ جہاد کرو یعنی کم از کم ان مظلومین کے لئے دعا تو مانگو جاہدو بی قلوب اپنی دلوں کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں لیالی قدر میں ایام قدر میں فرما نہ کہ عجیب غرب شبہات ایجاد کرتے آپ کا کام یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھوں کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے فلسطین نہیں جا سکتے پاکستان میں وہاں نہیں جا سکتے ان کی کم از کم ان کے لئے دعا کریں آپ اپنی طرف سے شبہات ایجاد نہ کریں اشکالات نہ کریں یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا اگر مومن ہو شیعہ علی ہو محب علی ہو مسلمان ہو جاہدو بی قلوب اپنی دلوں کے ساتھ جہاد کرو مولا دلوں کے ساتھ جہاد کیسے ہوتا ہے مولا فرماتے ہیں اپنی دل کو مائل کرو خدا کی درد اور دعا مانگو مظلوم مومن کی خدا نصرت اطا فرما ان کی کامیاب فرما یہ ہے جاہدو بی قلوب اور یوم اللہ میں ہم جو باہر نکلتے ہیں یا ابھی سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں یا ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ہم جو پیروگرام کر رہے ہیں قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں یہ میرے بزرگان جو آپ کے ساتھ موجود ہیں یا دنیا خسم جہاں بھی ظالم ہے مولانا نے یہ نہیں فرمایا کہ اس ملک کا ظالم یا اس ملک کا مظلوم نہیں مولانا نے فرمایا جہاں ظالم ہے اس کا دشمن ہو اس کا تمہیں دشمن ہونا ہے اگر علی علی کرتے ہو تو دشمن بھی بنو اس کے جو خدا کا دشمن ہے جو مسلمان کا دشمن ہے اور اگر اپنے آپ کو شیعہ کہلواتے ہو تو مظلوم کے مددگار بنو ان کی مدد کرو ورنہ شبان اللہ مولا علی کو نہیں چاہیے جیسے مولا علی ابھی طالب علی صلی اللہ سلام ایک آخری بات اور میں تمام کروں مولا نے فرمایا کہ میرے شیعے میری ولایت میں خرچ کرتے ہیں میرے شیعے میری ولایت میں خرچ کرتے ہیں اگر جان دینی پڑے تو حضرت حجر کی طرح جان دے دیں گے میسہ تمام کی طرح زبان کٹوا دیں گے لیکن حق سے نہیں ہٹیں گے یہ ہے شیعے علی ایسے نہ ہو کہ مولا کا جب ظہور ہو مولا کچھ افراد کو دیکھ یہ کہیں میں تو تم میں شیعوں کی صفات ہی نہیں دیکھ رہا شیعوں کی صفات یہ ہیں کہ انسان مظلوم کی مدد کرے سبحان اللہ بہت ہمدہ طریقے سے آپ نے اس کو ڈسکرائب کیا تھوڑا سا اور آگے پڑھیں گے ہم محدود ہوتا چلا جا رہا شبیر عزوی صاحب جس طرح سے آپ نے بلک بن والے بعض واقعات کو کہا اس کو میڈیا پر ڈسکس نہیں کرنا چاہیے بلکل صحیح بات ہے سوشل میڈیا پر بعض لوگ اس کے کس طرح سے یہ سب انٹر لنک ہے جو بلک بند کے بعد دیکھا گیا اور جو پاکستان میں ہوا یہ سارا انٹر لنک ہے کیا کہیں گے آپ اس کو کچھ اس حوالے سے کچھ اپنی رائے سے ہمیں مستفید کی ہے دیکھیں آغاز صاحب جہاں تک فرقے والی اور اس طرح کی گفتگو مزید چاہے میڈیا میں ہو یا گھر میں بھی بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ کی جائے جس سے ذہن خراب ہو تو اس کو کرنا نہیں چاہیے کہنا تو آسان کرنا نہیں چاہیے مگر اس طرح طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے ہمیں آغاز صاحب نے اچھی بات اچھا اس کو اگر ہم دیکھیں تو فرقہ واری بلکل ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اگر آج ایران چاہے کہ تالویو کے ساتھ تعلقات اچھے کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ایران کے اوپر سینکشنز لگائی جارہی ہیں ایران کو بتائے جارہ جگہ آپ کو میں مثلا اگزامپل بتاؤں بہرین میں سیچویشن جو ہو رہی ہے پچھلے کئی برسوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ مجوریٹی وہاں پر ستر فیصد شیعہ ہیں مگر جب نو سال پہلے دس سال پہلے بہرین میں جب مہیم چل رہی تھی خلیفہ ریجیم کے اقلاف تو وہاں پر سنی بھی کافی آئے ہوئے تھے اور وہاں پر ایک نیا فریز انہوں نے کوئن کیا تھا کہ یہ شوشی موومنٹ ہے نہ شیعہ نہ سنی شوشی موومنٹ ہے تو اس میں جو بھی مستظفین میں ہے جو بھی مظلوم ہے اس کے ہونا بہت ضروری ہے اور یہ اگر ہم ختم نہیں کریں گے تو یقین مانیں یقین مانیں جیسے دونہ آگئی ان نے کہ سال سے ہم جس جگہ پر بیٹھے رہیں اس جگہ پر نہیں بیٹھے رہیں گے یا اس سے زیادہ حالات پرے ہوتے جائیں گے جب تک آپس میں ملدول کر کام نہ کریں دیکھیں نائنٹی فائی پسنٹ نائنٹی ایٹ پسنٹ ملکو جیسے ہیں ہو سکتا ہے دو یا چار فیصد کچھ نظریات باتیں تو یہ فریضہ بنتا ہے اسپیشلی آغیون کا اور جیرنلس آپ جیسے لوگ اور دوسرے جی لوگوں وہ خدا وند کریم نے موقع دیا ہے کہ گفتگو کرنے کا کہ وہ یہ پیغام ضرور پہنچاتے جائیں کہ فقواری اور تاثب اگر آپس میں ہم کرتے رہیں گے تو کہیں نہیں جانے والے ہیں اور پچھتر سال سے بیت المخدس کی یعنی کہ مہا پر فتح مسلمانوں کو کیوں نہیں ہو رہی ہے دیکھیں ایک بات کسی نے بہت اچھی کہی کہ نائنٹی ایٹ پسنٹ فلسطینی جو سنی ہیں ایک شیعہ ملک نے کیوں کوئی جس طرح سے ایران سپورٹ کرتا اس طرح سے نہیں کرتے اور پھر جہا تک مستظفین کا تعلق ہے آپ دیکھیں کہ جو ہی انقلاب اسلامی ایران میں ہوا نائنٹین سیونٹی نائن میں پہلا کام امام خمینی نے جو کیا ایک تو بیت المخدس کا اور اسرائیلی ایمبیسی کو تیران سے ختم کر دیا اور وہ ایمبیسی دے دی فلسطین کو بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک پھر بعد میں ساؤت افریکہ کے لیڈر منڈیلا نے کہا کہ یہی وہ ملک ہے جس نے اپاٹائز کو اپوز کیا تھا کیا تعلق ہے شیعہ سے سنی سے مسلمان سے کیونکہ وہا پر حکومت ظلم کر رہی تھی مجوریٹی پر منڈیلا کو سپورٹ کیا اور منڈیلا جب ریا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں امام خمینی کی سپورٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بلکل آپ کو پوائنٹ آگیا بلکل ہو رہا تھا بلکل ٹھیک آپ کو پوائنٹ آگیا شبیرزوی صاحب پروگرام کو بلکل وائنڈ اپ کریں گے اور ایک آخری چھوٹا سا سوال اللہ مسید نصیم عباس نقی صاحب آپ کی خدمت پیش کریں گے صرف دو منٹ ہمارے پاس موجود ہیں مسئلہ قدس جیسے انسانی و اسلامی مسائل جنم لیتے ہیں اس کا کیا حال ہے سوال کہہ رہا ہے مگر دامن وقت میں میرے کنجائز نہیں اس کو دو منٹ میں ہم نے ہماری ڈپ کرنا ہے نصیب ببا صاحب بسم اللہ اکبال کا ایک شیر جو ہے اس کا سالوشن جو ہے پوری دور کے مسائل کا حل انہوں نے بتایا وہ فرماتے ہیں تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوہ شاید قررہ عرض کی تقدیر بدل جائے تو یہ ڈاکٹر اکبال کا جو اتنے عرصہ پہلے دیکھ رہے تھے اور اس کی روح ہے اس کی فکر جو ہے یعنی ایران کے اندر جب انہوں نے آخری ایسی ڈاکٹر اکبال کی اس میں وہ کنورٹ ہوئے تشیعیو کی طرف اور انہوں نے فکر تشیعیو کو دیکھا اور اس کے اندر جو پاور تھی ایت اللہ حیری کے درس میں جو آخری ایج میں وہ جاتے تھے تو اس کے بعد یہ انہوں نے کنسیپٹ دیا ہے اور پھر انہی کا یہ کنسیپٹ ہے ڈاکٹر اکبال کا دنیا کے پرابلم کا ہے وہ ہے ابنہ علیہ السلام کے ظہور سے بھی انہوں نے اس کو ریلیٹ کیا ہے دونوں فکریں عظیم ہیں فرزوانہ کے حوالے سے جو مشہور و معروف کا موجود ہے کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت اور اسی کے ساتھ میں یہ قرآن نے بھی یہ بات کی تنصر اللہ ین سرکم ویس پوری امت مسلمہ اللہ کی نصرت یوں کر سکتی دین مبین کو کامل طور پر سمجھے اور اس پہ عمل کرے تو ان کی فتح اور سربلندی ہر میدان میں ہوگی اور دوسرے مقام پہ بھی قرآن نے فرمایا یائیو اللہ ندخل فی سلم قاف فتن کہ اے مؤمن اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ آج جنگ کو اپنا لیتے ہیں اور بہت سری چیزوں کو مولانا صاحب فرما رہے تھے زبان سے بھی کریں اور مال سے بھی انفس حکوم جہاد دفاعی کے جو سیٹویشن ہے سنی شیعہ فقہ ملکو سے پوری دنیا بنائیں اور امت مسلمہ کے جتنے پرابلم ہیں ان کا حال پیش کریں اور ان کی بات مسلمہ اگر عمل کرے اور حکمرانوں کے پیچھے نہ چلے تو دنیا میں بھی پاس سکتی اور آخرت میں بھی ان کی کامیابی سبحان اللہ ہم اپنے تینوں مہمان جس میں ہمیں شامل ہوئے لامہ سید نصیب عباس نقوی صاحب نجب اشرف عراق سے مولانا سید احمد نقوی صاحب قوم المقدس ایران سے جنرلس جناب شبی رزوی صاحب پرطانیہ کے شہر لندن سے تینوں اپنے معزز مہمان نگرامی کے انتہائی مشکور اور ممنون ہیں اور بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم کو دیا ناظرین ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا یوم جمع جمعہ یوم القدس کے حوالے سے ہماری کفتگو مختلف جہتوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوتی رہی کہ کیوں اس دن کو یوم مزد ازفین امام قمین نے قرار دیا کہ کیوں اس کا فلسفہ کیا ہے اس کے پیچھے کیا سارا معاملہ تھے بعض مسائل جو کہ خالصتاً اسلامی مسائل تھے جن کو عربی مسائل کر کے تاریخ کے کھوڑے دان میں ڈالا جارہ تھا آپ نے اپنے ایک فرمان کے ذریعے سے اسلامی مسئلے میں دوبارہ سے شامل کیا ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ اہلی بیت ٹی وی کی سکرین سے اسی بہترین معارف اہلی بیت کے تذکرے کو جاری ساری لکھا جائے گا ہماری راب کی ملاقات انشاءاللہ بروز پیر ہوگی اجازت دیجئے سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ